بسم اللہ الرحمن الرحیم دینا ہے کہ سگمہ موٹر سپورٹس جو ہے they are still trying to bring in the best motorcycles they can because اس وقت صورتحال بہت زیادہ مختلف ہے ایک سال پہلے سے ایمپورٹس کے لیے بہت تف ہو چکی ہیں ان کے لیے جو پولیسیز ہیں اور کافی بڑے بڑے جو ایمپورٹس ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اور نئی بائکس نہیں آری پاکستان میں پچھلے 6-7 ماہ سے اس کی وجہ یہ ہی ہے نیو ٹیکس پولیسیز اور آل دیکھ but سگمہ موٹر سپورٹس is trying to bring in the best and the unique items that you love اور اسی زلزلے میں کافی سارا stock ان کے پاس نیا آیا ہے ان کی وقتن فوقتن ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے آج جو ہمارے پاس items موجود ہیں یہ 250 cc میں ہے اور اس کا basically یہ دونوں ایک ہی model ہیں ایک ہی specification ہے ان کی یہ basically 250 cc model ہے air pulled engine ہے ان کا اگر horsepower کی بات کی جائے تو یہ آپ کو provide کرتے ہیں 18 horsepower sound single cylinder ہونے کے باوجود out class ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں sound کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک 360 بھی دوں گا اور اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی سی چھوٹی سی تو نہیں comprehensive review کریں گے دیکھیں گے کہ اس وائک میں کیا چیزیں انسٹال ہیں at the end of the ویڈیو قیمت کے لیے ضرور رکھے گا ہم آپ کو اس کی price بھی بتائیں گے چلیے شروعات کرتے ہیں اس کی sound کے ساتھ تو سب سے پہلے ابھی بیٹری اسی میں ہم نے انسٹال کیے تھوڑی دیر پہلے اور میں سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں یہ warmed up ہے ٹھیک ہے cold start نہیں ہے یہ سو بسم اللہ الرحمن الرحکیم impressive ایزنٹ ضرور بتائے گا کہ آپ کو sound کیسی لگی because اکثر ہوتا ہی ہے کہ single cylinder سا ہم اتنی expect نہیں کرتے sound کی لیکن میں نے ایسے کئی 70 cc دیکھیں جنہوں نے sound میں 125 کو شرما دیا انہوں نے exhaust لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تو پھر بہت بڑا engine ہے compare to that one تو ییس چلیے اب آپ کو گھوماتے ہیں تھوڑا سا دکھاتے ہیں بائٹس کا ایک 360 لیتے ہوں پھر ہم ان کی چیدہ چیدہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انسٹال ہیں اور ییس جیسا کہ میں نے کہا کہ ویڈیو کے end میں پرائس کے لیے ضرور رکھئے گا پرائس دیکھ کے جائے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو make sure you subscribe بائک میں ایک پیک ہے تاکہ اسی قسم کے مزید انٹرسٹنگ جو ریویوز ہیں بائٹس کے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں چلیے آپ کا کمٹی ٹائمز آئے نہیں کرتے لیٹس سٹارٹ ٹرگئے اور آج گائز سٹارٹ کرتے ہیں engine کے ساتھ سب سے اہلے میں آپ کو بتاتا چلاؤں جو make engine کی وہ ہے zongchen اور آلریڈی بتا چکا ہوں single cylinder air cooled اور 250 cc engine ہے اس کا horsepower کے بات کی جائے تو 18hp یہ produce کرتا ہے 8500 rpm پر sound آلریڈی آپ سن چکے ہیں amazing sound produce کرتا ہے اور sound آتی ہے اس exhaust کے ساتھ اب اس exhaust کی خاص بات کیا ہے کہ جو اس کا bent ہے وہ short bent ہے اور اس کے علاوہ یہ slip on exhaust آپ بڑے آسانی سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ sound پسند نہیں ہے تو آپ اس کا exhaust اتار کے دوسرا exhaust ایکٹا پوک یا sd project جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس کے 250 cc engine کا بھرگو فائدہ اٹھا کے amazing sound حاصل کر سکتے ہیں front tire کی بات کی جائے تو 110 7017 کا tire اس پہ استعمال ہوا ہوا ہے اور allurance میں ہے of course dual disc brake ہے اس میں dual piston caliper rare پہ ہمیں single disc مل جاتی ہے اور 7 tire کی بات کی جائے تو 150 1717 کا tire ہمیں back پہ مل جاتا ہے کافی چوڑا اور white tire ہے suspension کی بات کی جائے تو ہمیں conventional suspension مل جاتی ہے dual shock اس کے ساتھ front پہ اور rare پہ مل جاتا ہے fuel tank کی بات کی جائے تو یہ 14 لیٹر تک فیول store کرنے کی space دیتا ہے اور اگر مالیس کی بات کی جائے تو یہ 30 km دینے کی صلاحیح رکھتا ہے front سے دیکھنے پہ آپ دیکھیں گے کہ جو led ہیں front پہ head lights بہت aggressive design ہے سائٹ پہ DRL مل جاتے ہیں اور پھر آپ مل جاتے ہیں چار عدد projectors ان کو on کر دیکھتے ہیں کہ light throw کیسی دیتے ہیں اس bike میں specifically ابھی better installed نہیں ہے تو ہم we will move on to this bike یہ zonction spark ساتھ DRL on on the top آپ کو نظر آرہی ہوں رائدنگ پاسٹر اس کا اتنا اگریسیو نہیں ہے کیونکہ آپ اگر ہینڈل بار کو غور سے دیکھیں تو یہ کافی اوپر ہے جیسے کہ ہمارے پاس 600 یا R6 ان کے ہوتے ہیں ہینڈل کافی نیچے ہوتے ہیں جس کی ویسے آپ بڑے اگریسیو سٹائل میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی پین بہت زیادہ ہوتی ہے رسٹ اور بیک میں لیکن اس میں وہ سی نہیں ہے کافی اپ رائٹ کسیم کا سیٹنگ پاسٹر ہے اور سیٹ کی اگر بات کریں تو سیٹ کافی کمفی ہے اور پلین میں بیسکلی یہ تکلیف ہی ہوتا سپورس بائک میں دو بٹھانے کا تصور تو ویسے ہوتا نہیں ہے یہاں پہ بیسکلی ایک عدد کاؤل لگ جاتا ہے اور یہ سنگل رائٹ ہوتی ہے ایک سنگل پرسن کے لیے تو چونکہ یہ پاکستان ہے اس لیے یہاں پہ دو تو بیٹھیں گے بیٹھیں گے اس لیے یہاں پہ کاؤل کی جگہ انہوں نے سیٹ آپ کو لگا کے دی ہے اگر بات کی جائے کہ کیا یہ بائک آپ کو ٹورنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بائک تو بہت اگریسیف ہے ٹورنگ بائک کے کمپیر کریں اگر آپ تو اس حساب سے آپ کو کافی ریسٹ لینا پڑے گا اگر سکتے ہیں اسے لے کے جانا مناسب نہیں سمجھیں گے یہ سٹی رائٹس کے لیے ہے اور پوائنٹ اے ٹو بی تیس اللہ لانگ رائٹس کے لیے چلیے جی بات کر لیتے ہیں اب اس کی آویلیبیلیٹی کی کہاں سے یہ بائک آپ کو حاصل ہوگا یہ بائک آپ لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں سگما موڈ سپورٹس لاہور فیروز پر روڈ پہ ہے آپ آکے ٹیس رائٹ بھی لے سکتے ہیں اور مزید اسے چیک کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں پرائس کے اگر بات کی جائے تو اس کی پرائس سے 4 لاکھ روپیز چار لاکھ روپے میں یہ بائٹس آپ کو آویلیبل ہیں تینک یو سو ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی تو تھمز اپ دینا مد بھولی گا اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولی گا تینک یو ویڈیو اپنا خیال رکھے گا رائٹ سیف اللہ حافظ السلام وآل ایکم